ایک بات سن لو کہ آج میرے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے اور میں آپ کو صرف چار سے پانچ ٹریڈز لوں گا اور انہی ٹریڈ کے اندر میں آپ کو پروفٹ نکال کے دکھانے والا ہوں لوس ہوگا تو ٹریڈ کو کلوز کر دوں گا پروفٹ ہوگا تو ہم جو ہے اپنا سیشن پروفٹ کے ٹارگیٹ کے حساب کے ساتھ کلوز کر دیں گے چھے سو رولر سے کریں گے بیس ہزار ڈولر اور آج ہے ڈے سکس چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر یہاں پر آپ کے سامنے میں لائیو آ چکا ہوں اور آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹائم میرے ایک آن کے اندر آٹھ ہزار تین سو اٹھتیس ڈولر موجود ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر لیولز لگائیں گے لیولز کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ٹریڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی میں نے پہلے جو ہے ویڈیوز بنائی ہیں ان سب ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو کیا لگا کے دکھائیں ہیں لیولز لگا کے دکھائیں ہیں اور لیولز کی بیس کے اوپر ہی میں آپ کو چھے سو ڈولر سے کیا کر کے دکھاؤں گا بیس ہزار ڈولر ٹھیک ہے یہاں پر اب جو ہے میں اپنی ایک اچھے طریقے کے ساتھ اور سٹرونگ لیولز لگاؤں گا اور لیولز لگانے کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ نے لیولز کس طریقے سے لگانے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے دیکھ کر لیولز لگانے ہیں اگر آپ نے لیولز والی ویڈیو واشنے کی تو آپ واش کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو آج کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا اس کے بعد آج کی یہ ویڈیو بہت زیارہ جو ہے وہ سٹرونگ ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی کچھ سکھاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کچھ ہی ٹریڈز جو ہوں گی وہ میں یہاں پر لوں گا اور انہی ٹریڈز کے ساتھ جو ہے یہاں پر میں آپ کو پروفیٹ بھی جو ہے جنریٹ کر کے دکھاؤں گا اس سے پہلے میں نے کافی زیارہ جو ہے ویڈیوز بنا دی ہیں آج کی جو ویڈیو ہے ویڈیو نمبر ہماری سکس ہے اس سے پہلے جو پانچ ویڈیوز ہیں وہ ہم لوگوں نے بنا دی ہیں کس چیز کے اوپر بھائی جان ٹریڈنگ کس طرح کیسے کرتے ہیں وہ بھی لیولز کو لگا کے یہاں پر دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا جو سٹرونگ لیولز لگتے ہیں وہ لگتے ہیں آپ کے پانچ منٹ کے گراف کے اوپر soci'! آپ نے دیکھا کچھ جو ہے کے während لگا کے دکھائے ہیں فہلے میں یہاں پر ایک ڈال درائشن کی trade सोچ رہا ہوں اس candle کے بعد جو ہے میں ایک ڈال درائشن کی trade لوں گا اور اپنے لیولز کے پاس لوں گا، میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ لوگوں نے لیولز لگانے ہیں وہ لگانے ہیں بھائی پانچ منٹ کے اندر 5 منٹ کا اپنے گراف آن کرنے اس گراف کے اوپر آپ نے کیا کرنے اپنی جو ہے وہ لیولز لگانے ہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کیا کیا ابھی ڈاؤن ڈریکشن کی ٹریڈ آن کی ٹریڈ آن کرنے کی ریزن صرف ایک ہے وہ گیا بھی ہمارے لیولز کے پاس جو ہے وہ کینڈل جا چکی تھی اور اسے پہلے والی جو کینڈل تھی اس نے ہماری لیول سے نیچے ہی کلوزنگ دی تھی اگر یہ ہماری ٹریڈ لوز بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی کو لوز ہو جاتا ہے ٹریڈنگ میں ایسا نہیں ہے کہ لوز نہیں ہوتا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جو ٹریڈ ہے وہ آپ کے بھائی کی پروفیٹ میں جاتی ہے لوز ہو جاتا ہے لیکن لوز کو ریکاور کرنا آپ کا بھائی جانتا ہے اور یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو مجھے کافی ٹائم سے چینل پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس چینل کا مین مقصد آپ لوگوں کی انکم کو انکریز کرنا ہے آپ لوگوں کو بلکل فری میں ٹریڈنگ کو سکھانا ہے تاکہ جو لوگ لوز کر رہے ہیں وہ لوز نہ کریں وہ ٹریڈنگ کریں اور ٹریڈنگ کر کے یہاں سے جو ہے وہ پروفیٹ کو جنریٹ کریں یہ ٹریڈ تو ہماری تقریباً جو ہے بھائی یلو ہو گئی ہے لوز ٹھیک ہے تو اس ٹائم جو نیکس جو اوپر لیول بنا ہوئے اس لیول کے حساب سے مارکٹ کو کیا ہونا چاہیے بھی نیکس جو کینڈل ہے وہ نیچے ہی آنی چاہیے دوبارہ سے یہاں پر دوبارہ سے میں سوچ رہا ہوں ڈاؤن ڈریکشن کی ٹریڈ پر لوز میں گئی ہے اور جو نیکس میں یہاں پر ٹریڈ لگاؤں گا وہ تقریباً بیس یا تیس ڈولر کے ساتھ لگاؤں گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری پہلے والی ٹریڈ لوز میں گئی ہے وہ بھی لوز ہمارا ریکاور ہوگا اور اس کے بعد جو نیکس ہماری ٹریڈ ہوگی وہ ہمارے پروفیٹ بھی دے کے جائے گی اس کینڈل کو دیکھتی ہیں یہ کینڈل ہماری جو ہے کہاں پہ جا کے کروزنگ کرتی ہے ہمارے لیول سے اوپر جاتی ہے تو زیرا چانس ہو جائیں گے اپر ڈریکشن کے اگر لیول سے نیچے رہتی ہے تو ہم ایک اور ڈاؤن ڈریکشن کی ٹریڈ یہاں پر لیں گے ہم اگر بات کریں تو یہاں پر دیکھیں بھی ہمارے پاس ایک سی اکنگی میں یہاں پر دیکھیں میں نے اگر جو تین ٹریڈز ہیں وہ یہاں پہ ڈریکشن کی اھان کی ہے یاں پر ویسے تو چانس تھا کہ آپ ڈریکشن کے پر ایک اینڈل جائے لیکن مجھے یہاں پر ایسا تھا کہ شاید یہاں پر کوئی ایرر نہ آ جائے آپ ڈریکشن کے لیے اس لیے میں نے یہاں پر جو ہے وہ ڈونڈریکشن کی ٹریڈ لی اگر تو یہاں پر کچھ اور سیکنڈز ہمارے پاس بائیڈز رہے تو ہماری یہ بھی ٹریڈ جو ہے وہ لوس میں چلی جائے گی اور یہاں پر دیکھیں یہ ٹریڈ بھی ہماری جو ہے وہ لوس میں چلی جائے گی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا لیولز کے اوپر ہی ہم یہاں پر جو ہے وہ ٹریڈز لیں گے اور لیولز کے اوپر ہی اپنے لوس کو بھی ریکور کریں گے اور یہاں پر آپ کو پروفٹ بھی کر کے دکھاؤں گا یہاں پر جو ہے ٹرائنگل جو ہے وہ لگا لیتا ہوں ایک ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ٹرینڈ لائن ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر ایک جو ہے ٹرینڈ لائن لگا لی ہے ٹرینڈ کے حساب سے اب دوبارہ سے ہم یہاں پر ایک جو ہے سٹرونگ ایکوریسی کے ساتھ یعنی کہ ڈی ٹیو کا یہاں پر کمپلیٹ نولج میں لگاؤں گا اور یہاں سے تقریباً پانچ ٹریڈز میں آن کروں گا ڈون ڈریکشن کی دیکھیں یہاں پر میں نے پانچ ٹریڈز آن کی ہیں ڈون ڈریکشن کی اور یہ کینڈل اب ہر صورت نیچے ہی آئے گی اس کینڈل نے ہمیں پروفٹ دینا ہی دینا ہے کیونکہ یار اس نے آپ کے بھائی کو ایک بار نہیں دو بار جو ہے وہ دھوکے میں رکھا ہے اس مارکین نے ہمیں یہاں پر دو بار لوز دیئے اب یہ جو کینڈل ہے نا یہ آپ سمجھ لو کہ ہماری کچھ بھی ہو جائے اب یہ ہماری کینڈل جو ہے بھائی وہ پروفٹ میں ہی جائے گی اگر یہ لوز میں جاتی ہے تو ہم یہاں پر ٹریڈ کو کلوز کر دیں گے مزید یہاں پر ہم جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کریں گے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ جو ٹریڈ ہے وہ ہماری پروفٹ میں ہی جائے گی کیونکہ آپ کے بھائی کی کوٹیکس والوں کے ساتھ بات ہو گئی ہے اچھا یار مزاق کر رہا ہوں دیکھو صرف نولج کی بیس کے اوپر یہاں پر ٹریڈ لگائی ہے ایک بار ہمیں لوز ملا دوسری بار لوز ملا لیکن لیولز کو جو ہے نا مارکٹ ایک سے دو بار ہی ہے جو کہ اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے ریسپیکٹ کرنے ہی کرنے ہوتی ہے یہاں پر ایک اپر ڈریکشن کی ٹریڈ میں لینے کے لیے سوچ بھی رہا ہوں اور ڈر بھی ہے کہ مارکٹ نیچے نہ آ جائے اور اس ڈر کے بارے میں یہ ڈر کیوں ہے آپ کو یہ بھی میں جو ہے یہاں پر سمجھاؤں گا اچھا پیچھے تو ہماری ساری کی ساری جو ہے ٹریڈز وہ ہو ہو گئی ہیں پروفیٹ میں ٹھیک ہے جو وہ بھی ہمارا ریکاور ہو گیا اور اب ہم جو ہے اس ٹائم دس ڈولر پروفیٹ میں ہیں اور یہاں پر میں ایک دس ڈولر کی ایک مزید جو ہے وہ ٹریڈ آن کر رہا ہوں آپ ڈریکشن کی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دیکھیں ٹریڈ آن کر دی ہے تو اب یہ ٹریل لینے کی ریزن میں نے کس بیس پہ ٹریل لی ہے اور یہاں پر ہماری جو ایکوریسی ہے سمجھ لیں کہ فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ ہے کہ یہ اب اوپر یہاں پہ جائے اگر یہ نیچے بھی آتی ہے تو کوئی بات نہیں اگر یہ ہمارا لوس بھی ہوگا تو ہم جو ہے اس کو بھی ریکاور کریں گے کیونکہ اگر یہ نیچے آئے گی پھر بھی مجھے پتا ہے کہ نیکس کینڈل نے کیا کرنا ہے اور وہ بہت زیرہ میرے لیے ایکوریسی ہے اور بہت زیرہ جو ہے وہ سٹرونگ کینڈل ہوگی اگر یہ اوپر جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کے بھائی کو بات ہے کہ کینڈل کیا کرے گی دیکھیں میں کیا ہوا نیچے آگئی اور یہ ہمیں ہو گیا لوس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب ہم تھوڑا سا اس کو مزید کریں گے اور یہاں پر تقریبا جو ہے وہ زیادہ ٹریڈزون کریں گے بھائی پانچ ٹریڈزون کریں گے تاکہ ایک لوس بھی ریکاور ہو اور ہم یہاں پر اچھے طریقے سے پروفیٹ میں بھی آ سکیں کیونکہ میں نے آپ کو سٹارڈ میں ہی بتا دیا تھا کہ میں یہاں پر کچھ جو ہے وہ لیمٹیڈ ٹریڈز ہی لوں گا ٹھیک ہے تاکہ آر پار کریں کس کو نوریج کو یا پروفیٹ کو بھائی صرف پروپیٹ کو ٹھیک ہے لوس کا بھی یہاں پر ٹارگیٹ ہے یہاں پر دیکھیں آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پر کتنی جارہ جو ہے یہاں پر ٹریڈز اون کی ہیں مصطلب کہ اسی ڈولر کی میں نے یہاں پر جو ہے وہ ٹریڈز لگا دیا ڈاؤن ڈریکشن کی ٹھیک ہے دس دس کی میں نے یہاں پر ٹریڈز لگائی ہیں اور یہ ہماری جو ہے انقریب پروفیٹ بھی ہونے والا ہے ٹریڈ لینے کی ریزن آپ کو سمجھاتا ہوں اس سے پہلے جو ریڈ کینڈل آئی تو اس نے ہمیں لوس دیا کیوں دیا وہاں پر کینڈلز کے حساب سے بائرز کو آنا چاہیے تھا وولیم کے حساب سے وہاں پر بائرز کو آنا چاہیے تھا لیکن وہاں پر بائرز نہیں ہے سیلرز آئے پھر ہمیں وہاں پر ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی یہ ہمیں پروفیٹ بھی ہو گیا پھر ہمیں وہاں پر کیا کرنے کی کوشش کی گئی ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ہمیں یہاں پر مزید لوس ہو لیکن آپ کے بھائی نے نولیج کو استعمال کیا وہاں سے ڈریکشن کی ٹریڈ لیں اچھی انٹری میں اور یہاں سے پروفیٹ لے لیا گر آپ کو کلوز کرتے ہیں اور کچھ مزید باتیں کرتے ہیں فیس ٹو فیس اور چیک کر لیں ہمارا جو بیلنس ہے وہ اس ٹائم ہو گیا نو سو دو ڈولر لائیو میں نے آپ کو ٹریڈ لگا کے دکھائی ہیں آپ کو سمجھایا ہے لوس ہو تو ہم نے کس طریقے سے بچنا ہے پروفیٹ کو ہم نے کس طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اب مارکیٹ سے ہم پروفیٹ تو کما لیتے ہیں لیکن اب پروفیٹ ہم مارکیٹ کو واپس دینے میرے کے لیے نکماتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر پروفیٹ کماں بھی لیے مارکیٹ کو واپس کر دینے یہ آپ نے اپنے پروفیٹ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے پروفیٹ کو بھی آپ نے کنٹرول رکھنا ہے کہ یار اب پروفیٹ اگر آیا بھی ہے تو یہ ہمیں مارکیٹ کو واپس نہیں دینا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر میرے ڈولن ٹیچن کی ایک ٹریڈ لیے آپ کے سامنے اسی روزر کے ساتھ جو کہ ہماری الحمدلویلہ پروفیٹ میں بھی کہی ہے اور ہم اچھے پروفیٹ میں بھی اس تائم آ چکے ہیں دیکھو یہاں پر آپ کو اکثر میں ایک چھوٹی سی ٹیپ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا جب مارکیٹ اپنی ایک کلر میں چلتی ہے یعنی اگر بائرز 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 آ رہے ہیں ایک ٹرینڈ کے اندر اور اس کے بعد اگر مارکیٹ آپ کی وولیوم آپ کی پریشر آپ کے کینٹر کی سیکلوجی کے حساب سے کام نہیں کر رہی تو آپ سمجھ جاؤ کہ مارکیٹ نے دوبارہ سے کلر کو ہی فولو کرنا ہے اگر وہاں پر ریڈ چل رہے تو وہ ریڈ کو ہی فولو کرے گی ریڈ کے حساب سے وہاں پر ٹریڈز لے گی مین ریزن یہ تھی جو کہ میں نے دیکھے وہاں پر ٹریڈز لگائیں ایکوریسی کے ساتھ اور وہ ہمیں وہاں پر پروفیٹ بھی دیکھنے کے لیے ملا ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیں چینل پر فرس ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوئی بات ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں ہے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹریڈنگ زوم میٹنگ کے اوپر سکھائے جائے تو آپ کو میرا ویڈیو کیسے دسکریپشن میں مل جائے گا رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوٹیکس کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کیا تو کر لو یار کیا کر رہے ہو لنک آپ کو ویڈیو کی دسکریپشن میں مل جائے گا اکاؤنٹ کریٹ کیسے کرتے ہیں ویڈیو کیسے کرتے ہیں ڈیپوزر کیسے کرتے ہیں ویڈرابڑ کیسے کرتے ہیں ٹریڈز کیسے لگاتے ہیں وہ ساری کی ساری ویڈیو اس کے لنک بھی آپ کو آج کس ویڈیو کی دسکریپشن کے اندر مل جائیں گے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر جس کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے رزوان بھائی مزہ آگیا and thanks for you thanks to all اللہ حافظ take care